بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں چائنہ اور بھارت کے درمیان جو سٹینڈ آف چل رہا ہے وہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے چائنہ کی طرف سے بہت ساری ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اوفیشل اکاؤنٹس ہیں نہیں ان اوفیشل اکاؤنٹس ہیں چائنیز کے اور اس پہلے بھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا چائنیز فوجیوں نے لوہے کے راد اور اس کے علاوہ کیل زدہ جو ڈنڈے تھے ان سے بھارتی فوجیوں کی خوب دھلائی کی تھی ان کو مارا پیٹا تھا اور بہت سارے رکھے پر قبضہ کر لیا تھا اب ایک نئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ چائنیز فوجی پھر سے بھارتی فوجیوں کی دھلائی کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں پھڑے مار رہے ہیں دھکے دے رہے ہیں مکے مار رہے ہیں اور ان کو پیچھے دکیل رہے ہیں اور بھارتی فوجی جو ہیں وہ ڈر کے مارے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس کے اندر دکھایا یہ گیا ہے پینک کونک لیک جو ہے لداخ کے علاقے میں جو کہ پہلے بھارت کے پاس تھا اور چائنہ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ جو لیک ہے جہاں پہ بھارت کی مشہور زمانہ ایک فلم تھی تھری ایڈیٹس آمیر خان کی اس کا آخری جو سین تھا وہ اس جھیل جو ہے اس کے کنارے پہ فلم آیا گیا تھا تو اب چائنہ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اوفیشلی چائنہ کے کسی سرکاری اکاؤنٹ یا کسی میڈیا کی طرف سے اس چیز کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن وہ جو ویڈیو آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں ایک نیا سیٹ اپ لگایا گیا ہے ٹورس کے لیے کہ دنیا بھر سے ٹورس وہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس لیک کا نظارہ کر سکتے ہیں اس لڈاہ کی وادی جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بورٹس بھی کھڑی ہوئی ہیں اور ایک مسنوعی سا وہ انہوں نے ایک برت سسٹم بنایا ہوئے جہاں پہ لوگ پیدل چل بھی سکتے ہیں تو یہ سیچویشن بھارت کے لیے انتہائی تشویشناک ہے کہ بھارت کس طرح سے خطے کے اندر خود کو ایک بدماش سمجھ رہا تھا بادشاہ سمجھ رہا تھا اور اس کے جو عزائم تھے کہ اپنے ملک کے علاوہ دوسرے جو ممالک ہیں ان کے علاقوں پر بھی قبضہ کیا جا سکے تو چائنہ بہت عرصہ تک یہ چیزیں دیکھتا آیا علاقائی طرح زیاد تھے اس کو حل کرنے کی کوشش ہوتی رہی پنتالیس سال کے بعد دوبارہ چائنہ اور بھارت کے رمیان یہ مسئلہ ہوا اور چائنہ جو اس وقت دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکا ہے ایکانومی کے حساب سے بھی اسلے کے اعتبار سے بھی اور بھارت کے مقابلے میں تو چائنہ کئی گناہ بڑی جو دفاعی طاقت ہے ایکانومی کی طاقت ہے تو چائنہ نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دی اور لڈاک کا یہ کئی سو مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جس پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ مشہور زمانہ جو لیک ہے انہوں نے فلم میں بھی دکھائی اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ چائنہ اور بھارت کا جو باقی دیگر فرنٹس ہیں سکم کا علاقہ ہے اس کے علاوہ چکنز نیک کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی بہت سارے ڈسپیوٹس چل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بھارت پاکستان کے خلاف اپنے معاملات جو ہیں ان کو مزید بگاڑ رہا ہے پانچ اگز دوہزار انیس کے واقعے کے بعد جب کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا گیا تھا تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں روزانہ بھارت کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی جاتی ہے لو سی پہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ گولہ باری کی جاتی ہے جس سے بہت سارے شہری اب تک شہید ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے زخمی ہوئے گھروں کو نقصان پہنچا پاکستانی عبادی جو ہے ان کے خوف کی وجہ سے ان کو پیچھے منتقل کرنا پڑا ان کے لیے بکتر جو ہیں وہ بند بنانے پڑے اور اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے بہت دفعہ مضمت کی گئی وزارت خارجہ نے مضمت کی لیکن بھارت جو ہے وہ اپنے عزائم سے پیچھے نہیں ہٹ رہا چائنہ نے ریسنٹلی جو ڈیولیمنٹ کی ہے اس خطے کے اندر وہ یہ ہے کہ ترتالیس ہزار فٹ کی بلندی پر چائنہ نے فوجی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے کس قدر ہیوی آلٹری اور ان کی جو دیگر مشینری ہے انہوں نے پہنچائی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ فائر پاور جو ہے اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے ایک ہزار فوجی اور دو سو کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ انہیں پہنچائی ہیں وہ مشکے کر رہے ہیں اور ان کے عزائم جو ہے وہ بہت واضح ہیں بھارت کو بھی بہت خوبی سمجھ آ رہی ہے کہ چائنہ جو ہے وہ اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً چائنہ کی طرف سے بہت ساری سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں اون افیشلی بھی بہت ساری سامنے آئیں کہ بھارت کے یہ جو عزائم ہے کہ وہ دوسرے علاقوں کے طرف بڑھنے کا جو سوچ رہا ہے اب اس کو روکا جائے گا اور کشمیر کے جو اوپر جو بھارت نے کیا ہے اس کا بھی بھارت کو جواب دینا پڑے گا بہت دفعہ اب تک بھارت کے جو فوجی جو قیادت ہے انہوں نے کوشش کی چائنہ کی قیادت کے ساتھ بات چیٹ کرنے کی لیکن ابھی تک اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل سکا لیکن اب ایک بہت بڑی ڈیولممنٹ یہ ہونے جا رہی ہے کہ ماسکو رشیا کے اندر ایس سی او سمیٹ ہو رہا ہے شنگائی تعاون تنظیم کے بزرائے خارجہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور یہ دنیا کی بہت بڑی ایک تنظیم ہے جس میں بڑے بڑے ممالک شامل ہیں بھارت بھی اس کا ایک روکن ہے لیکن بھارت جو ہے اس تنظیم کے اندر آئیسولیٹ ہو چکا ہے کیونکہ باقی سارے ممالک جو ہیں وہ بیلٹ انڈ روڈ انیشیئیٹیو اور سی پیک کے تھو آپس میں انٹر لنک ہو چکے ہیں رشیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن بھارت جو ہے وہ رشیا سے مندیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون ختم کیا جائے اور اس طرح کے معاملات پاکستان کے ساتھ نہ چلائے جائیں کیونکہ بھارت کا پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہے لیکن پاکستان کے ساتھ چائنہ کھڑا ہے اور اس کے علاوہ رشیا جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی بھارت کے خلاف لکھ رہے ہیں اور بھارت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت بھارت کے لیے اچھا نہیں ہے اگر بھارت نے اپنے عزائم نہ بدلے اور پاکستان چائنہ اور روس کا جو ایک نیا بلوک بننے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ترکی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا تو یہ صورتحال بھارت کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہے پاکستان سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ روس پہنچ چکے ہیں اب وہاں پہ ان کی روسی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی اس کے علاوہ چینی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی اس کے علاوہ دیگر وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی اور یہ بڑی اہم ترین ملاقاتیں سمجھی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو انڈس نیوز کے ریپورٹر ہیں اسلامباز سے ان کے مطابق پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ممکن بنایا جا سکے کہ ولادی میور پوٹن جو کہ صدر ہیں روس کے وہ پاکستان تشریف لائیں اور پاکستان کے ساتھ وہ جو گیس کا ایک بہت پرانا معاہدہ ہے اگر اس کی سائننگ سرمنی ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور بھارت کے لیے بہت بڑا سیٹ پیک ہوگا اندر دوبارہ سے مسئلے پیدا کر رہا ہے ساؤت چائنہ سی کے اندر چائنہ کے ساتھ مسئلے کریئٹ کر رہا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سادہ ریزروائرز موجود ہیں قدرتی مادنیات موجود ہیں جس کے لالچ میں امریکہ بھی پھر رہا ہے اور اس کے علاوہ رشیا کے ساتھ امریکہ کا جو ہے وہ ایک دو دفعامنا سامنا ہو چکا ہے اور رشیا نے امریکی فوجیوں کو شام کے اندر جو ہے وہ مارا ہے اس پہ پینٹاگون نے بھی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی جبکہ کوئی سخت بیان جاری نہیں کیا گیا اس کے علاوہ رشیا اور امریکہ کے جو جیٹس تھے وہ بھی ایک دوسرے کے سامنے آئے جس پر پینٹاگون نے مضمت کی اور کہا کہ ہم پٹرولنگ کر رہے تھے تو رشیا کے جیٹس نے آ کے جو ہے بلا وجہ صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی تو یہ ساری صورتحال اگر دیکھی جائے تو خطے اور دنیا کے حالات جو ہیں وہ ٹرن ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے کچھ وقت کے بعد سیچویشن سامنے آ جائے گی کہ دنیا کے اندر نیا بلوک کون سا بنتا ہے اس میں کون کون مرکزی پلیئرز ہوں گے اور کون کون ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور دنیا جو ایک نیا رخ لے رہی ہے ایک یہ نئی انگڑائی لی جاری ہے تو اس کا نیا منظرنامہ کیا ہوگا بھارت کا مستقبل خاص طور پر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ بھارت جس طرح سے امریکی مفادات کے لیے اب خطے کے اندر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنا اثر و رسوک بڑھا سکے چین کو ٹکر دے سکے اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ چین کو کسی طریقے سے بھارت جو ہے وہ روک سکے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ چین کے ساتھ پاکستان بھی کھڑا ہے اس کے علاوہ رشیہ بھی کھڑا ہے اس کے علاوہ سٹیٹس ہیں وہ بھی کھڑی ہیں ایران بھی پاکستان اور اس بلوک کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے نپال بھی ساتھ آ رہا ہے برما بھی ساتھ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ادھر سے ترکی جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اور بہت ساری عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اندر کھاتے اس بلوک کے میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور یورپ کے بھی کچھ ممالک ہیں جو چاہتے یہی ہیں کہ دنیا کا یہ جو بلوک ہے جو کہ ایکانومی کو لے کے چلنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ شامل ہوں تو یہ ساری صورتحال بہت امپورٹنٹ ہے اور بھارت جو ہے اس کو جلد یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ اس کے جو پرانے عزائم تھے جو نازیزم ان کے اندر بھر چکا ہے کہ آر ایس ایس کے منسٹ کے ساتھ وہ سوچتے ہیں کہ خطے کے اندر آر ایس ایس کے علاوہ کوئی بھی اوور ویلمنگ طاقت نہ ہو کسی کا غلبہ نہ ہو کسی کے مفادات نہ ہو صرف اور صرف بھارت کی چلے تو ایسا ہونا اب ممکن نہیں ہے یہ اکیسمی صدی ہے دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے دنیا کے ممالک جو ہیں ان کے پاس جدید سے جدید اسلحہ موجود ہیں اس کے علاوہ فوجی طاقتیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ ایکانومی جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے بھارت کے اندر پچاس فیصد سے زائد آبادی خطے غربت سے نیچے ہے لیکن جو چائنہ ہے وہ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے تو چائنہ کو روک پانا مشکل ہی نہیں ناممکن دکھائی دیتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کے مفادات کے لیے چائنہ ہر حد تک جائے گا کیونکہ پاکستان اور چائنہ کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ رشیہ جو کہ امریکہ کے ساتھ کسی وقت میں ایک بہت بڑی طاقت ہوتا تھا کہ دنیا کے اندر ان دو سوپر پاورز کی آپس میں دھینگا مشتی چلتی رہی کوڑ وار چلتی رہی اور اب رشیہ کی جگہ چائنہ لے چکا ہے تو یہ صورتحال مزید جو ہے وہ گمبیر ہوتی دکھائی دے رہی ہے لیکن ان ساری سیچویشنوں مطلب صورتحال میں ایک جو مزیدار چیز یہ ہے وہ پینگگانگ لیک کی جو سامنے آنے والی ویڈیو ہے کہ بھارت کے لیے بہت بڑی سبکی کا سامنا ہے کہ بھارتی شہری جو ہیں وہ بہت سارے سٹیٹمنٹس دیتے تھے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے نرندر موڈی کو لے کے بہت ساری باتیں کی جاتی تھی کہ موڈی جو ہے وہ بھارت کی سپرمیسی کو لے کے دنیا کے لیے نکلا ہے اور چھا جائے گا اور بھارت جو ہے وہ پاکستان پر بھی قبضہ کر لے گا بھارت فلان علاقے پر بھی قبضہ کر لے گا سکم اور تبت بھی چھین لے گا لیکن یہ صورتحال موڈی کے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہے کہ اپنے کتنے فوجی بھی مروائے علاقوں پر قبضہ بھی کروا لیا اور اب یہ ریسنٹ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں یہ مزید اس سبکی اور اس شرمندگی میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں ناظرین یہ معلومات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی ہمارے چینل کا بھی خیال رکھئے گا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ